مرحبان ارہین سامن کے مائنم اس باسل ابھی بن جب واشنگ باسل ابھی بلوکس ابھی آیا ہوں میں مری اب جیسے پتا ہے کہ محسوس سب بند ہے ایر فورس کی ہم پھر یہاں آئیں اب یہاں ہم رکھی ہیں اب کھانا کا ہے اس کے بعد میں بلوک شروع کر رہا ہوں بلوک چھوٹا سا ہوگا تقریبا پانچ یا چھے منٹ کا زیادہ بھی ہو سکتا ہے یہاں سے ہم جائیں گے شاید گلوڑیا جائیں تو چلیں ہم دیکھیں اور ہم انہیں سامبات سے ٹائم لاب سنیا تھا وہ آپ دیکھیں موسیقی 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 تو اس لیے اتنی خوبصورت یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پتہ جا کے کہاں ختم ہوتی ہے دیکھو آگے بتا دیا تو آگے دیکھو کہ نہیں سسپنس نہیں رہے گا تو آپ لوگ آگئی دیکھیں تو یہ ابھی یہاں سے تھوڑا سا آگے اب آپ سے چل کے ملتی ہیں کشمیر آئیوے پہ چڑھ کے اگر اس روڈ پہ آپ کو رش ملتا ہے کشمیر آئیوے پہ اگر آپ کو رش ملتا ہے تو آپ گھر واپس چلے جائیں اس روڈ پہ نہ چڑھ گئے گا یہ جو بھی کیری دپا والا نیچے اترا اس نے ہمارا تقریباً آدھا گھنڈا زائع کیا تو ہمیں 3.5 آرز لگ گئے اس روڈ پہ اور یہ جو بھی جگہ آپ میں لیکھی ہیں یہاں پہ ایک انکل میرے فون کو دیکھ رہے تھے تو میں نے ایسا پریٹنٹ کیا جیسے میرے ہاتھ سے وہ نیچے گریا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا وہ فون میں نہیں گرائیا تھا اور کھڑ کی شیشہ کھلا تھا کھڑ کی شیشہ کھلا تھا تو اس لیے میں نے سیفٹی ہی لکھی شکر ہے گھڑی کا دروازہ لوک تھا یہاں سے یہ بہت ہی خوبصورت روڈ تھی انگوری روڈ لیکن یہ بتا کہاں جا کے ختم ہوتی ہے دیکھتے رو ہاں جائیں تو تقریباً 45 منٹس لگیں لیکن جب ہم اس روڈ پہ چڑھ گئے ہیں تب ہمیں یہاں سے تقریباً دھائی گھنٹے 2.5 آرز لگے اگر ایک شاپ آتی ہے جب ہم اس روڈ سے اتر رہتے ٹوورڈز کشمیر ہائیوے تو ہمیں ایک شاپ دیکھی یہاں پہ بھی ہمارا 15 منٹس ہے تو یہ شاپ تھی وہ یہ والی ٹھیک ہے یہ شاپ یہ ہم اب چڑھ گئے ہیں پترے آٹا ہے یہ ٹھیک ہے پترے آٹا پہ یہ روڈ جا کے ختم ہوتی ہے تو وہاں سے ہم نے لی تھی ایک چوار پائی چھوٹی سی ایک دو کرسیاں ایک کرسی میری تھی اور ایک میرے بھانجی کی اور چھوٹ پائی بھی اس کی پکچر آپ کو یہاں لیفٹ سائیڈ میں شو ہو رہی ہوگی چھوڑ پکچر نہیں ڈالتے چھوڑ پکچر آپ کو یہاں چھوڑ پکچر آپ کو یہاں چھوڑ پکچر آپ کو یہاں چھوڑ پترے آٹا والی روڈ سے ات رہی ہیں اور یہ یہاں پہ تھوڑا سا میں نے سلو موشن وغیرہ دکھایا تو سستا سلو موشن ہے یہاں سے ابھی آپ کو آئے گا ایک بڑا ہی خوبصورت قسم کا بادل آئے تھے جہاں پہ تو وہاں سے میں نے نا تھوڑا سا سلو موشن کر دیا تھے یہاں سے نہیں یہاں سے یہاں سے یہاں سے بڑا سستا قسم شوڑ آف ہے شوڑ آف نہیں سلو موشن ہے نہیں یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے گئی ولو پہ ایڈٹنگ ساوٹ ویر پھر یہ گئی کائن ماسٹر پہ پھر یہ جہاں سے اپلوڈ ہوگی اتنے زیادہ ساوٹ ویر میں یہ ایک ویڈیو یہ پہلا پارٹ ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا اپنے تھم نیل وغیرہ دیکھ کے دیکھ لیا ہوگا یہ ہے ایرپورٹ میس تائمین پیچھے تھی وہ نہیں دکھائی یہ ہے جھیکہ گلی یہاں لیفٹ کو جل جو تو مال روڈ آپ چل جاتے اور رائٹ کو جاؤ جاتے پچھلے ولوگ میں جس بڑے بھی بیٹھا ہوں میں وہ مال روڈ میں تھا ٹھیک ہے یہاں سے رائٹ پہ جا کے آگے آتا ہے ہمارا اپنا آرمی میس آتی ہے ابھی آ رہی ہے یہ جو لیفٹ پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان پہ چیتا بیٹھا وہ دیکھا تھا جو بھی تھا اور یہ سچی نیوز ہے جوٹی میں بتا رہا ویڈیو ہے ان پہ بیٹھا ہوا تھا ابھی لوگ ڈاؤن کی بات ہے جب لوگ ڈاؤن چال رہا تھا اور یہ ویڈیو بات پرانی ہے ویڈیو ہے ہی دوسرے دن ہم گئے تھے اور یہ اب آرمی والا ایریا سٹارٹ ہو چکا ہے یہ آرمی کے لیفٹ سائیڈ پہ یہ آرمی میں اس کا بھی گیٹ آئے گا یہ یہ تھا نہیں تھا یہ ہی تھا یہ پورا آرمی کا ایریا سٹارٹ ہو رہا ہے ہم نے جانا تھا آرمی میس چنال گول کلب جو میں بس لوگ میں گئے ہوں تو یہاں سے ہم جا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں پورا آرمی پورا آرمی کا ایریا ہے رائٹ لیفٹ دونہ سائیڈوں پہ ختم ہو ہی گیا ہے آگا جا کے آئے گا آرمی ڈاؤنگ ٹریننگ سنٹر وہاں سے یار اٹھوں کے بھی نا وہ لگتے ہیں جرنل کرنل یا جرنل کرنل یا جرنل کرنل تک تا وہ پہنچتے بھی نہیں ہوں گے اب یہ آئی گیا ہے چنال گول کرب ہم جا رہے تھے اب یہاں سے میں تھوڑا سا سکو کٹ نہیں کر رہا بنتی رہے 5 4 یہ آگیا ہم چنال گول فلاب تو بی کنٹینیو مزید